موسیقی ہیلو دوستو نمشکار چینل پہ آپ کا سواگتہ ہے اس ویڈیو میں ہم چار ایسے سٹاکس کی بات کریں گے جن کے فائنینشلز ابھی آئے ہیں اور ان کمپنیوں نے کافی بہترین ریزلٹ پیش کیا ہیں تیجی تو آلریڈی ان سوکس میں بنی ہوئی ہے لیکن یہ تیجی آگے بھی جاری رہ سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو ان کمپنیوں کو اپنے لانگٹم پورٹفولیو میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سب ہی کمپنیز جو ہیں یہ فنڈامنٹلی کافی سٹرونگ ہیں کافی اچھی ہیں تو ویڈاوڈ ویسٹنگ ٹائم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساتھ میں فینینشلز پہ بھی بات کریں گے پہلی کمپنی ہے جائیڈس لائف سائنسز لیمٹڈ 1110 روپے پہ یہ شیئر ٹریڈ کر رہا ہے اگر 6 مائنے میں دیکھیں 73% کا شاندہ ریٹن یہ شیئر دے چکا ہے پچھلے ایک سال میں 119% کا بہترین ریٹن ہے ایک لاکھ بارہ ہزار کروڑ کا مارکٹ کیاپ ہے 39 کا پی ہے اور 0.5% کا ڈیوڈینڈ یہ کمپنی پے کرتی ہے اگر آپ اس کا ہائی دیکھیں 52 ویک کا 1172 روپے کا ہائی ہے ابھی یہ شیئر 1110 پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو کافی اچھے ڈسکاؤنٹ پہ اپنے ہائی سے ٹریڈ کر رہا ہے کمپنی نے حالی میں اپنے ریزلٹ بھی پیش کی ہیں تو ان پہ بھی چرچہ کریں گے زائیڈس لائف سائنسز لیمٹڈ 1995 میں یہ کمپنی شروع کی گئی ہے کیڈیلا ہیلتھ کےر لیمٹڈ اس کمپنی کا جو نام ہے یہ جائیڈس گروپ کی کمپنی ہے 250 کروڑ کا ٹرن اوور اس کا 1995 میں تھا لیکن فائنینشل ہیئر 20 تک آتے آتے 14,200 کروڑ تک ہو چکا ہے تو گروہ اچھی گازی پاسٹ میں دکھائی ہے اس کمپنی نے یہ کمپنی بھارت کے top 5 فارمسوٹیکل کمپنی اس میں آتی ہے تو دیکھیں فارما کی ڈیمانڈ دن بھ دن بڑھتی جا رہی ہے لوگ دوائیوں کا کنسپشن کرتے جا رہے ہیں اپنی جرورت کے انسار تو یہ کمپنیاں آپ کو لانگ ٹرم میں اچھا پیسہ کما کے دیں گی 1,11,717 کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے سٹاک کا پی 29 کا ہے بک ویلیو 197 ہے ڈیویڈینڈ پوائنٹ 5 پرسنٹ کا یہ کمپنی پے کرتی ہے ROC اور ROE ہے 22 اور 20 کا ایک روپے کی فیس بیلیو کا شیئر ہے زائیڈس لائف سائنسز لیمٹیڈ کا پروفٹ کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں 1964 کروڑ کا جو پروفٹ تھا وہ 4000 کروڑ تک پہنچ چکا ہے تو پروفٹ دیکھیں ایک بہترین طریقے سے گروہ ہو رہا 3933 کروڑ تک پروفٹ ابھی دکھا رہا ہے 18.8 کا EPS جو چاہ 38 ہو چکا ہے تو گروہ اچھی دکھائی ہے کمپنی نے پاسٹ میں اب سیلز اس کمپنی کی دس سال میں 10% سے بڑی ہے پروفٹ 17% سے بڑا ہے سٹاک کا سی ایجیر 20% ہے ریٹرن آن ایکوٹی ہے 21% کا زائیڈس لائف سائنسز لیمٹیڈ کا شیر ہولڈنگ پیٹرن آپ کے سامنے ہے 75% پر موٹرز ہیں 5 اور 12% ہے 6% پبلک کے پاس ہے پر موٹرز کو اپنی کمپنی کے شیرز کی ویلیو پتا ہے اس لیے انہوں نے 75% سے زیادہ لیکوڈیٹ نہیں کیا ہے جو کی منٹیٹری ہے سی بھی کا تو پورے شیر وہ خودی ہولڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کمپنی جو ہے اچھی ہے اس شیر سے اچھا پیسہ بن سکتا ہے اس لیے وہ پورے شیر خودی ہولڈ کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے زیادہ لیکوڈیٹ نہیں کیا ہے تو آپ اپنی سٹڈی کریے بہترین کمپنی آپ کے لانگٹم کا پارٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ اپنا ڈیسیزن خود لے سکتے ہیں دوسری کمپنی جو اس سمیں کافی اچھا کر رہی ہے اور آپ کے لانگٹم پورٹفولیو کا پارٹ بن سکتی ہے وہ ہے سی ڈی ایس ایل سینٹرل ڈیپوزیٹری سرویس انڈیا لیمٹیڈ اکیس سو تیتیس روپے پہ شیر ٹریٹ کر رہا ہے چھ مہینے میں دیکھیں تو بہترین ریٹن اس شیر نے دیا ہے تیس پرسنٹ کا اگر آپ پچھلے بارہ مہینے کا بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک سو پندرہ پرسنٹ کا ریٹن یہ شیر دے چکا ہے بائیس ازار کروڑ کا مارکٹ کے اپ ہے ففٹی تری کا پی ہے اگر آپ اس کا سال کا ہائی دیکھیں تو بائیس سو انتالیس کا ہائی ہے سی ڈی ایس ایل کا تو ابھی اپنے ہائی کے آس پاس ہی یہ شیر ٹریڈ ہو رہا ہے اکیس سو سینتیس پر ٹریڈ کر رہا ہے سی ڈی ایس ایل کا شیر یہ کیپٹل مارکٹ سرکچر میں کام کرتی ہے جو کی ڈیپوزیٹری سرویس پروائیڈ کرتی ہے باقی اس کے علاوہ ڈیوڈینٹ کلیرنگ کا کام بھی یہ کمپنی کرتی ہے تو ایک طرح سے یہ فیسیلٹیٹر ہے آپ کے شیرز کا ریکارڈ یہ کمپنی رکھتی ہے ڈی میٹرلائز فارم میں ڈیجٹل فارم میں یہ کمپنی پورا ریکارڈ آپ کے شیرز کا رکھتی ہے اس کے علاوہ ایک این ایس ڈی ایل کمپنی ہے یہ دونوں کمپنیاں سیم ہی کام کرتی ہیں لیکن سیونٹی پرسنٹ سے بھی جیادہ مارکٹ شیر جو ہے سیونٹی پرسنٹ سے بھی جیادہ مارکٹ شیر سی ڈی ایس ایل کے پاس ہے تو یہ کمپنی بہترین پرپاومنس آگے بھی جاری رکھ سکتی ہے بائیس ہزار تین سو اکتیس کروڑ کا مارکٹ کے اپ ہے اکیس سو سینتیس پی شیر ٹریڈ ہو رہا ہے ففٹی تری کا پی ہے بک ویلیو ون فورٹی ہے ڈیویڈینٹ پوائنٹ سیون پرسنٹ کا یہ کمپنی پی کرتی ہے پچاس کروڑ کا جو پروفٹ تھا وہ گروہ ہوگے چار سو بیس کروڑ تک پہنچ چکا ہے چار کا ای پی ایس چالیس تک گروہ ہو چکا تو بہترین گروہ پاسٹ میں اس کمپنی نے دکھائی ہے سی ڈی ایس ایل کے جدی آپ سیلز دیکھیں دس سال میں پچیس پرسنٹ سے بڑی ہے پروفٹ 29 پرسنٹ سے بڑا ہے سی ایس ایر ایس ایس ایل کا شیئر اولڈنگ پیٹرنز آپ کے سامنے ہیں پر موٹر سپندرہ پرسنٹ ہیں ایف آئی ڈی آئیز اٹھارہ اور اکیس پرسنٹ پبلک کے پاس میں تالیس پرسنٹ کی حصہ داری ہے تیسری کمپنی جو اس سمیں آپ کے رڈار پہ ہونی چاہیے وہ ہے موتیلال اوسوال فائنینشل سرویس لیمٹیڈ یہ ایک ان بی ایف سی کمپنی ہیں جو کی بروکنگ سرویسز پروائیڈ کرتی ہے بائیس سو چوراسی روپے پہ یہ شیئر ابھی ٹریڈ کر رہا ہے چھ مہینے میں دیکھیں تو نائنٹی پرسنٹ کا ریٹن یہ شیئر دے چکا ہے پچھلے ایک سال میں دو سو پچاس پرسنٹ سے بھی زیادہ کا ریٹن یہ شیئر نے دیا ہے چونتیس ازار ساسو کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے سٹاک کا پی چودہ کا ہے اور ڈیویڈنڈ پوائنٹ سکس پرسنٹ کا یہ کمپنی پے کرتی ہے چھبی سو اٹھتر کا ہائی ہے اس شیئر کا ابھی یہ شیئر بائیس سو چوراسی پہ ٹریڈ کر رہا ہے اس کمپنی کے بھی فائننشل حالی میں آئے ہیں تو کافی بہترین ریزرٹ کمپنی نے دکھایا ہے اس لئے اس کمپنی کو بھی آپ اپنے رڈار پہ رکھ سکتے ہیں موتی لالوسوال فائننشل سرویس کا شیئر تئیس سو اٹھارہ پہ ٹریڈ کر رہا ہے یہ کمپنی انیس سو ستاسی میں اسٹیبلش کی گئی ہے اس کمپنی کا نیٹ ورک پانچ سو پچاس سے بھی زیادہ شہروں میں ہے اور ٹاؤنز میں ہے پچیس سو سے بھی زیادہ یہ بیجنس لوکیشنز پہ اپریٹ کرتے ہیں اور سولہ لاکھ سے بھی زیادہ ان کے بیجنس پارٹنرز ہیں کسٹمرز ہیں چونتیس ہیار پانچ سو کروڑ کا مارکٹ کے اپ ہے سٹاک کا پی ای فورڈین ہے بک ویلیو پائی ویٹی سکس ہے پوائنٹ فائی پرسنٹ کا ڈیویڈینڈ یہ کمپنی پہ کرتی ہے آر او سی اور آر اوئی بیس اور باتیس کا ہے ایک روپے کی فیس ویلیو کا شیئر ہے یہ اب اس کمپنی کا پروفیٹ کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں ایک سو پینٹالیس کروڑ کا جو پروفیٹ تھا وہ گروہ ہو کے چوبیس سو چھالیس کروڑ تک ہو چکا ہے تین پوائنٹ ٹو کا جو ای پی ایس تھا وہ ون سکسٹی تری تک گروہ ہو چکا ہے تو شاندار گروہ اس کمپنی نے پاسٹ میں دکھائی ہے دیکھیں فائنینشل مارکٹ اب انڈیا کے بہت چھوٹے ہیں مشکل سے ہماری جو عبادی ہے وہ پندرہ پرسنٹ تک شیئر بجار میں نویش کرتی ہے جیسے جیسے یہ پارٹسپیشن لوگوں کا بڑھے گا تو یہ کمپنی اور زیادہ بہترین پیسہ آپ کو لانگ ٹم میں بنا کے دے گی تو اس پہ آپ اپنی سٹڈی کر سکتے ہیں اس کمپنی کی سیل دس سال میں 31% سے بڑی ہے پروفیٹ بڑا ہے 42% سے سٹاک کا سیجر 30% ہے اور ریٹرن آن ایکوٹی 22% کا ہے موتی لال اسوال فائنینشل سروس کا شیئر ہولڈنگ پیٹرن آپ کے سامنے ہیں 69% پر موٹرز کے پاس ہے فائز 6% ہے ڈی آئی 6% اور پبلک کے بعد 17% کی حصے داری ہے چوتھی کمپنی جو آپ کے رڈار پہ ہونی جائے اس سمیں وہ ہے ڈاکٹر ریڈی لیبورٹریس لیمٹیڈ 5,818 روپے پیش شیئر ابھی ٹریڈ کر رہا ہے 6 مہینے میں اس کمپنی نے 3% کا ریٹرن دیا ہے اور اگر پچھلے 12 مہینے کا ریٹرن دیکھیں تو 30% تک کا ریٹرن اس کمپنی نے دیا ہے اس کمپنی کا مارکٹ کےپ 96,000 کروڑ ہے 17% کا پی ہے وہ 0.6% کا ڈیوڈینڈ یہ کمپنی پی کرتی ہے اگر آپ اس کا سال کا ہائی دیکھیں 6,505 روپے کا اس کا ہائی ہے ابھی شیئر ٹریڈ کر رہا ہے 5,816 روپے پی تھی اپنے ہائی سے اچھے کاسے ڈسکاؤنٹ پیش سمیں یہ شیئر ٹریڈ کر رہا ہے ڈاکٹر ایڈی لیبارٹریز انڈیا بیسٹ فارماسوٹیکل کمپنیز ہے جن کا پورٹھولیو ہے جس میں ایکٹیب فارماسوٹیکل انگریڈینٹس کسٹم فارماسوٹیکل سرسز جینریکس بائیو سیملرز یہ تمام طرح کے فارمولیشنز ہیں جو یہ کمپنی انڈیا کے مارکٹ میں بیجتی ہے اس کے علاوہ انڈیا کے باہر بھی یہ اپریٹ کرتے ہیں تو اچھا کاسا ہے پروفٹ وہاں سے بھی جنریٹ ہوتا ہے 97000 کروڑ کا اس کمپنی کا مارکٹ کے ایپ ہے 5819 پہ ٹریڈ کر رہا ہے سٹاک کا پی 17 کا ہے بک ویلیو 1694 ہے ڈیویڈنٹ 0.6% کا یہ کمپنی پے کرتی ہے ROC اور ROE ہے 26 اور 21 کا 5 روپے کی فیس ویلیو کا شیئر ہے اس کمپنی کا پروفٹ کا ڈیٹا آپ کے سامنے 231 کروڑ کا جو پروفٹ ہے وہ گروہ ہو کے 5570 کروڑ تک ہو چکا ہے تو گروہ اچھی خاصی اس کمپنی نے پاسٹ میں دکھائی ہے اس کے علاوہ ایپی ایس بھی جدی آپ دیکھیں تو 24 روپے کا ایپی ایس 334 تک گروہ ہو چکا ہے تو بہترین گروہ آپ کو دیکھے گی پاسٹ میں اس کمپنی نے دکھائی ہے تو ابھی بھی سٹاک کا جو ویلیویشن ہے کافی ریزنیبل ہے تو آپ چاہیں تو اس کمپنی کو بھی سٹاڈی کر سکتے ہیں ڈاکٹر ایڈی لیبورٹریز کی جو سیلز ہے دس سال میں آٹھ پرسنٹ سے بڑی ہے پروفٹ گیارہ پرسنٹ سے بڑا ہے سٹاک کا سی ای جیر دس پرتیشت کا ہے اور ریٹرن آن ایکوٹی سولہ پرتیشت کا ہے اس کمپنی کا شیئر ہولڈنگ پیٹرن آپ کے سامنے ہے پر موٹرس چبیس پرسنٹ ہیں ایف آئی ڈی آئی 29 اور 18% ہے پبلک کے بعد 25% کی حصے داری ہے تو یہ چاروں کمپنیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ کوئی بھی بائنگ سیلنگ کا ریکمینڈیشن نہیں ہے کسی بھی سٹاک میں آپ کو بائنگ یا سیلنگ کرنی ہے اپنے فائنینشل ایڈوائزر اپنے ویتیس ایلاگار سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی کریں یہ ویڈیو جسٹ ایڈوکیشنل پرپس کے لیے بنایا گیا کیونکہ دیکھیں یہ سٹاک مارکٹ میں جھوکم ہوتا ہے اگر آپ بلائنڈلی کسی بھی کمپنی میں بائنگ سیلنگ کریں گے تو وہاں پہ آپ کا لاؤس ہو سکتا آپ کا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے باقی ویڈیو جیدی آپ کو اچھا لگے آپ ویڈیو کو آگے شیئر کر سکتے ہیں چینل کو لائک بھی کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لئے آپ کا دھنیواد موسیقی